صلی اللہ علیہ وسلم عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑوں اور خود سبر جاؤں اور پیو سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ وسلم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یا رسول اللہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا اور یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی شفات تنے تنہا کرنا اور مجھ پہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا سپڑی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ میں اس سے پہلے ایک گاؤں میں حاضر ہوا اس میں میں نے یہ ہم دیا اور نہ دیا کلام پیش کریا تھا کہ اللہ شاہ صاحب بھی وہاں پر جلبہ فروز تھے تو آپ نے بڑی محبت فرمائی میں چاہتا ہوں کہ میں وہی کلام پیش کروں اس کے بعد جو ہے جس طرح مجھ و حکم ہوگا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ تبارک اللہ ہمیں اپنی وحدانیت کے رنگ میں اور سرکار کی محبت کے رنگ میں رنگ میں تو جو احباب میرے ساتھ نہیں کر پڑیں گے جب آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت سپڑیے آئے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا دانگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے پڑھیں گے میں یہ چاہتا ہوں آل رسول تصریف فرما ہے اللہ انہیں رنگ کر بھیجے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے مولا رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیں تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ 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 تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے نہیں تجھ سے کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سے کوئی بھی دوسرا تو خبیر ہے وہ علیم ہے مجھے رنگ دے 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 مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے یہ نوازشیں یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں یہ نوازشیں یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمل میں ہے تو نصیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے بولیے سبحان اللہ آئیے 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 اسی تصمیل کے تحت ہم چلتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ناشریف کی طرف آتے ہیں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تیری ذات سب کے ہے سامنے تمہیں جانتا کوئی اور ہے تیری ذات سب کے ہے سامنے تمہیں جانتا کوئی اور ہے یا رسول اللہ تیری ذات سب کے ہے سامنے تمہیں جانتا کوئی اور ہے تمہیں جانتا کوئی اور ہے تمہیں جانتا کوئی اور ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے آقا کے رنگ میں رنگ دے عالی حضرت کیا فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسمِ مُنفل کی تابشے اے جانے 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 تجھ اللہ کہوں تجھے تُو ہے نور یا یہ ہے پسر یہ کہیں جانتا کوئی اور ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے آقا کے رنگ میں رنگ دے اور محفل والوں کی محبت جس طرح یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اپنے سنا خان کا استقبال کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسان ممبر پر بیٹھ کر مجھے میری نا سنا سنا یہ پھولوں کی طرف دیکھ کر مجھے ایک شید یاد آیا کل پھول کی خوشبو سے ہم ہوئے آشنا اس داز سے کل پھول کی خوشبو سے ہم ہوئے آشنا اس داز سے حضور کس را سے؟ کہ یہ نکھار ہے کسی آر کا یہ نکھار ہے کسی آر کا یہ تو مہکتا کوئی آر ہے مجھے رنگ دیں مجھے رنگ دیں مجھے رنگ دیں آقا کے رنگ میں رنگ دیں مولا رنگ دیں مجھے رنگ دے مولا رنگ دے سب کا رنگ دے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے مولا رنگ دے ہمیں آقا کے رنگ میں رنگ دے وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمين جب سرقارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تو کفار آنکھے سے کیا بغواس کرتے تھے لیکن کچھ شاکا کی نا دیتا اگر نہ در ہیں تو پہن سبحان شاعر کیا کہتا ہے تیری بات سے یہ خبر ہوئی بڑے لکھے دوست تشریف فرما ہے اور خصوصی طور پر حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے تو میں عطائی کلام جو ہیں وہ ان سے ذرا پرہیز کیا کرتا ہوں تو یہ کہ بلا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند دیتا نا شریف ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ذوق سے پتا چل جاتا ہے بات چل رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جب آیات پڑھ پڑھ کے سناتے بہت لمبی چوڑی بات ہے ان کا آگے سے کیا رد عمل تھا صحابہ کا عقیدہ کیا تھا آشکوں کا عقیدہ کیا تھا کیا ہونا چاہیے کہ تیری بات سے یہ خبر ہوئی تیری گفت گو سے پتا چلا کیا کہ یہ زبان ہے کسی آرے کی یہ زبان ہے کسی آرے کی یہ تو گو میں تھا کوئی آرے ہے مجھے رکھے دیں مجھے رکھے دیں مجھے رکھے دیں مجھے رکھے دیں مجھے آقا کے رنگ میرے رنگ دیں مانا رنگ دیں مجھے رنگ دیں مانا رنگ دیں مجھے رنگ دیں مجھے اپنے رنگ میرے رنگ دیں مجھے رنگ دیں مجھے رنگ دیں مجھے آقا کے رنگ میرے رنگ دیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ تحییت و السلام عرض کرتے ہیں مولا مجھے اپنا دیدار آتا فرما مولا مجھے اپنا مجھے اپنا سر تور حاکم دید برد 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 کوئی کہہ رہا حق قلیم سے سر تور حاکم دید برد 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 کوئی کہہ رہا تھا قلیم سے اللہ کہہ رہا تھا قلیم سے کیا کہ یہ نصیب ہے کسی آر کا یہ نصیب ہے میرے یار کا اسے مانگتا کوئی آئے ہے مجھے رنگے دے مجھے رنگے دے مجھے آقا کے رنگ میں رنگے دے مولا رنگے دے مجھے رنگے دے مولا رنگے دے سبکا رنگے دے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے آقا کے رنگ میں رنگ دے مجھے سدھی کے رنگ میں رنگ دے مجھے عثمان کے رنگ میں رنگ دے مجھے حدر کے رنگ میں رنگ دے مانا رنگ دے مولا رنگ دے سب کو رنگ دے ہمیں میرا کے رنگ میں رنگ دے ہمیں مولا رنگ دے ہمیں باتا کے رنگ میں رنگ دے ہمیں بابا کے رنگ میں رنگ دے اے ے باہيے مولا رنگ دے ہم باہو کے رنگ میں رنگ دیں سب کو سنگ دیں کہہ دیجئے یا رسول اللہ جن کو ہاتھ سلامت ملے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے فضام لہرہ کا کہیں یا رسول اللہ پھر کہیے یا رسول اللہ جب میں سٹیز پر گیٹھا ہوا تھا تو علامہ اکرام نے اعلان کیا کہ عظمت والدین مصفاق اور پرورش مصفاق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں یہ محفل ہے مجھے جو حضور قبلہ فیر سید نصیر احمد اللہ علیہ وسلم کے کلام کا حکم ہوا ہے وہ مجھے غالباً پہلے ایک سنا خانے پڑا ہے میں اس کے دو اشار پڑھوں گا اس کے بعد وہ بھی کلام جو ہے پیر صاحب کا یہ ہے اس کے میں انشاءاللہ چند اشار کروں گا ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بے ایمان تھے ان کے لئے ایک بڑی پتے کی بات ہے لاکس علم رکھتا ہوں علماء کرام کی معیت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام بولنے ذرا یار سوال اللہ یونس علیہ السلام حضرتیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوری کے حضاب سے جو مچھلی ہے اسے چھوری کے حضاب سے محفظ فرماتا ہوں اور وہ جنت میں جائے گی ارے یونس علیہ السلام وہ ہیں جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ماں اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے تو اس کے ایمان میں کوئی شک ہے بولدے سبحان اللہ شاعر کا کہتا ہے ایک ربائی عظمت والدعین مصطفہ کے سلسلہ میں اس کے بعد حضور کی بلاپیر سی نصیر نصیر حمد اللہ آپ کا کلام شاعر کیا کہتا ہے حال یہ باتیں ان کی کرنے لگاؤں حضور پہل میں گرجیں اندر ہزار ازان دیں اینگلینڈ میں پڑھ گئے آیا ہوں کہ حقیقت بات ہے یہ میرا دوسرا سال میں نے کہا شاید میرا ڈاؤٹ ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ جو پندت ہیں پجاری ہیں جو یہ ماشاءاللہ دوسرے پادری بھی ہیں یہ سبی سے جفیاں مصافح کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں جب سرکار نے فرما دیا کہ کفار تمہارے ہاتھ میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا تو پھر ان کی بات پر کوئی شک ہے اگر نہیں ہے تو بولیں سبحان اللہ شاعر کیا کہتا ہے گرجے اندر ہزار ازان دیں گرجہ قدی مسید نہیں ہو سکتا گرجے اندر ہزار ازان دیں گرجہ قدی مسید نہیں ہو سکتا یارو بین تے گیت وچ فرق سمجھو نوہا خوشیدہ گیت نہیں ہو سکتا یارو بین تے گیت وچ فرق سمجھو نوہا خوشیدہ گیت نہیں ہو سکتا دین آفر شاہ نے حق دی گل کرنی تمہا کھنڈ بانی اتن نہیں ہو سکتا اوچے دی گوند چم اللہ تا یار کھنے ہوتا شکم پلی اتن نہیں ہو سکتا گرجے اندر ہزار ازان دیں گرجہ قدی مسید نہیں ہو سکتا یارو بین تے گیت وچ فرق سمجھو نوہا خوشیدہ گیت نہیں ہو سکتا نوہا خوشیدہ گیت نہیں ہو سکتا ناصر شاہ نے حق دی گل کرنی تمہا کھنڈ بانی اتن نہیں ہو سکتا جبی گوند چم اللہ تا یار کھیتے ہوتا شکم پلی اتن نہیں ہو سکتا ہوتا شکم پلی اتن نہیں ہو سکتا اور رضائی ماں کی کیا شان ہے کسے چمیاں سرکار دے جوڑے آنوں تے کسے فقط غبار مو چمیاں کسے چمیاں او دیاں گلیاں کسے چمیاں کسے چمیاں او دیاں گلیاں نو گلیاں نو گلیاں نو کسے درو دی بار نو چمیاں تے کسے چمیاں کسے چمیاں کسے چمیاں کسے چمیاں جا 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 یارو کسے یار منار نو چمیاں ایک کو ہاتھ میں ذات ہے سادی آدی جنہیں میری سرکار نو چمیاں جنہیں میری سرکار نو چمیاں جنہیں میری سرکار نو چمیاں و احسن منکا لم تر قد تو عینی حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دینی و احسن منکا لم تر قد تو عینی و اجمل منکا لم تل دن نسان خلق تب پر امیل کل یعیب خلق تب پر امیل کل یعیب کہ انکا قد خلق تک ماتشا نرے تقبیر نرے رسالت نرے رسالت نرے حدیر جناب حضرت اللہ مولانا فروق الحسن قادری نرے تقبیر نرے رسالت نرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد سہنے کی آمد ذرا جھوک کے بولو ذرا اونچا بولو نرے رسالت مصرح کی آمد مصرح کی آمد تشریف تشریف رکھی ہے حضرت اللہ مولانا نازش اہل سنت جناب قبلہ فروق الحسن صاحب تشریف لات چکے ہیں میرے بعد جناب کا نورانی اور وجدانی بیان بھی ہوگا اپنے ملفوضات سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے میں قبلہ شاہ صاحب کے نانا جان کی تعریف کر رہا ہوں آئیے ایک اور سید زادے کا لکھا ہوا کلام حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ چراغ گولڑا جو مجھے فرمائش ہوئی ہے اس کے میں دو اشار پیش کروں گا اور اپنی مرضی سے بھی تین صاحب کا کلام ہی میں نے پیش کرنا ہے اس کے بعد جس طرح مجھے حکم ہوگا ایک پنجابی کا کلام ہے جو میں نے اٹھتیس میں پڑا تھا اس کی فرمائش ہے اس کا بھی ایک شعر پڑھوں گا میری یہ بات ہوتی ہے کہ اگر دو اشار پڑھنے ہیں تو ضربے دو نہیں ہوا کرتے ہیں تو کیونکہ مبر مصطفہ ہے اس پر مصطفہ کی جائے وہ سچ پر مفید ہوئی چاہیے تو قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں ہالو مدینے کی تجلی سے لگائے جنہوں نے لا لگائی ہے محبت سے بڑے لا مدینے کی تجلی سے لگائے لا مدینے کی تجلی سے لگائے محبت سے بڑے لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوا ہے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہازی رو نازی رو نورو بشرو غیب کو چھو ہازی رو نازی رو نورو بشرو غیب کو چھوڑ ہازی رو نازی رو نورو بشرو غیب کو چھوڑ ارے سکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں سکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں سکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑے ہوئے ہیں تو میرے سرکار چھوڑے ہوئے ہیں شاعر کی کہندہ ہے انہیں ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا پر سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا پر سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جوے میں ہور لا ریب تا کوئی نہیں ہمتا نیب بھی آنکھیں خود مرگا پیچھا پر دا نیب تا کوئی نہیں تیری آنکھ وچ عیب ہے پد بختا میرے نبی وچ عیب کا کوئی نہیں ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑے ہیں اور نام آنے سے نعرہ خلافت نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو پکر عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے تو پھر کیوں نہ کہوں ایک میں ہی نہیں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پیر صاحب کیا فرماتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جنہ جنہ سرکار تو قربان بیٹھا ہے سرکار تو خدا بیٹھا ہے ہتھا نگلان کر کے میرے نال مل کے بڑے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے یگانہ ہے جو رب پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور اللہ بیر صاحب فرماتے ہیں کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے زہرہ زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کملی بھالا زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین حسنین کا نانا ہے اور میرے میرے ٹائم کے باقی جو اشار ہیں وہ چار اشار ہیں اس کے بعد میری حاضری ختم ہے ختم ہے تو میں آلِ رسول آلِ نبی اولادِ علی تصریف فرما ہے ان کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام ہے نسل کریمہ کی لج پال کھرانا ہے ہے نسل کریمہ کی لج پال کھرانا ہے اور محرومِ کرم اس کو دکھئے نہ سرِ محرومِ کرم اس کو دکھئے نہ سرِ محرومِ کرم اس کو سائل تو پرانا ہے کم لیوانے جیسا ہے نسیر آخر سائل تو پرانا ہے جو ربِ دو عالم کا محبوبِ یگا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے آخری جو دو اشار ہیں وہ پنجابی کے ہیں کو پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں امہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی امہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو دو سرکارِ دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کار مبارک پہنچیں علماء کرام کچھ نے فرما نہیں کہ جس طرح جس طرح شام ہو رہی سی رات ہو رہی سی سرکار جس محلے دو جس موجود ہیں اور محلہ ہونے میں روشن ہوتے ہیں دائیاں آئیاں پچھیاں حلیمہ حقیوں کیڑی شیل ہے امہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی امہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بختان تیناز کر دیاں ہوئیاں فخر کر دیاں ہوئیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلوے کے کی کہنڈیاں نے کسے مائی داویئے نہ سونا لالنے جنہوں سمجھا یہ بولو سبحان اللہ کسے مائی داویئے نہ سونا لالنے نہیں کسے مائی داوی نہ سونا لالنے نہ کسے داوی حسن و جمالنے مل لیند نہ یوسف نو یہ ایک تصویر ہوتی ہے جو ہم کیمرے میں کھانستے ہیں ایک تصویر جانا ہوا کرتی ہے جو ہر وقت دل میں رہتی ہے دل میں ہے تصویر یار جب کبھی گردن جھکائی بولیئے بولیئے سبحان اللہ مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ایک جاندی تک لیند زل خاجے تک لیند زل خاجے تصویر محمد تک لیند تک لیند تک لیند نہ سونا لالنے نہ کسے داوی حسن و جمالنے جب جب دائیوں نے پوچھا حلیمہ ساری ساری رات تری فریہ میں دیا جلتا ہے اما حلیمہ آگے سے کیا فرماتی ہیں خون میرے دل بڑائی سرور جد دائیں گھر آیا گھر نور نور خون میرے دل وچ بڑائی سرور خون میرے دل وچ بڑائی سرور جد دائیں گھر آیا کھر نور نور تائیوں دیوہ میں رکھے آیا کوئی بالنے اے نا کسے داوی حسن و جمالنے اے دی جگرچ مل دی مثال نور 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 اور اے نور 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 جس Hearing نور 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 جگویچ مل دیمیسان نہیں اے نا کسی داوی حسن جمال نہیں اے نا کسی داوی حسن جناب محمد کاشف صاحب چشتی فیصلہ بات سمندری تو